ہیلو ایرون دس اس فبیحہ جمیل اور آج کی ویڈیو سے ہم نے میتھرڈز پڑھنا سٹارٹ کرنے ہیں جنرل میتھرڈز آف ٹیچنگ جو ہمارا سبجکٹ ہے اس میں کچھ بیسکس پڑھنے کے بعد ہمارا پاس جو میجر چیز آتی ہے وہ میتھرڈز آتے ہیں پھر لیسن پلننگ آتی ہے پھر بلوم سٹکز آنمی آتے ہیں تو میں نے ان سب پہ بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں لیکن جو ہم اپنی سیریز جو ابھی ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جو کہ آج میرا فورتھ یہ لیکچر ہوگا اس میں میں آپ کو آج لیکچر میتھرڈز کے بارے پڑھاؤں گی اور اپ کمنگ جو ویڈیوز ہوں گی وہ بھی میتھرڈز کے ریگارڈنگ ہوں گی اور لیسن پلننگ کی ویسے تو میں نے ویڈیو بنا لی ہے بلوم سٹکز آنمی کی بنا لی ہے لیکن میں اس طریقے سے جیسے میں آپ کو نوٹس کے تھو پڑھا رہی ہوں اس طریقے سے دوبارہ آپ کو میں پڑھا دوں کیونکہ وہ جو یہ دو ٹاپکس ہیں بلوم سٹکز آنمی اور لیسن پلننگ وہ بھی جنرل میتھرڈز آف ٹیچنگ کا ہی پارٹ ہے تو ہمارے پاس ایڈیوکیشن میں بہت سارے میتھرڈز ہوتے ہیں انگینت میتھرڈز ہوتے ہیں آپ جس بھی طریقے سے پڑھاتے ہیں وہ ایک میتھرڈ ہوتا ہے but there are certain میتھرڈز جو ہم نے نیم کی ہوئے ہیں جیسے لیکچر، ڈسکشن، ڈسکوری میتھرڈ، پروجیکٹ میتھرڈ ہو گیا، پرابلم سالونگ ہو گیا تو یہ بہت سارے میتھرڈز ہو جائیں گے کوپریٹیو لرننگ is also a kind of میتھرڈ تو ہم یہ سارے میتھرڈز لائن وائز پڑھتے جائیں گے سب سے پہلا ہمارے مائنڈ میں جو میتھرڈ آتا ہے that is lecture میتھرڈ کیونکہ ہم mostly اس طریقے سے پڑھتے بھی ہیں ہمیں آج تک پڑھایا بھی گیا ہے اور this is one of the most oldest میتھرڈز ان ایڈیوکیشن تو اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اور یہ اتنا جو ہے ہم جتنا اس کو easy سمجھتے نا کہ بھئی اس میں کیا یہ تو لیکچر ہے، آسان سا میتھرڈ ہے نہیں this is a method اس کا اپنا origin ہے اس کا usage ہے اس کے characteristics ہم نے آج پڑھنے ہیں اس کی audience کے ہماری audience کتنی ہونی چاہیے اگر ہم lecture method use کر رہے ہیں پھر ہم نے اس کے components پڑھنے advantages or disadvantages تو ہم یہ سارا اس کے بارے میں آج پڑھیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ lecture method اتنا آسان نہیں تھا یا اتنا می بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو اتنا complex نہیں سمجھا but it is in some way because اگر یہ method اچھے طریقے سے perform کیا جائے تو یہ education کی جان ہے but of course now we are in the world of ict اور ہم نے بہت ساری چیزیں learn کر لی ہیں تو آرام آرام سے یہ method تھوڑا سا obsolete ہو گیا ہے but still let's just study about it اب سب سے پہلے تو میں آپ کو lecture method کے origin کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کا origin جو ہے یہ lecture کی words ہے یا آپ lecture کی words کہہ سکتے ہیں یہ ایک latin word ہے which means to read aloud کیونکہ یہ method بہت پرانا ہے اور greeks اور جو latins ہوتے تھے وہ اس کو use کرتے تھے بلکہ ہم اگر دیکھیں تو اسلام کی روح سے بھی lecture method اور story method بہت زیادہ use even کہ practical method جس کو ہم pragmatic method کہتے ہیں کہ pragmatic method یعنی کہ آپ کچھ عمل کر کے کسی کو علم سکھائیں اور اس طرح کیسے lectures دیں آؤ اس طرح کیسے آپ story methods کے through جو ہے بات بتائیں تو یہ greeks کا ایک الگ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ from early greeks اس کو استعمال کرتے تھے even جو ہے ہمارا اگر ہم Islamic period میں بھی اس کو دیکھیں تو بہت زیادہ lecture method کا use ہوتا رہتا تھا کیونکہ تب material بھی نہیں ہوتا تھا تو ظاہر سی بات ہے this was the only way جس طریقے سے آپ پڑھایا چاہے تو اس کا origin یہ میں نے آپ کو بتا دیا اب اس کے usage کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا use basically elementary سے کرنا چاہیے but تھوڑے تھوڑے طریقے سے because یہ ایک بہت cognitive method ہے اس میں آپ کو attention کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ elementary سے لے کر پھر آگے secondary higher secondary اور university تک آگے degrees تک یہ چلتا رہتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر communication skills کون سے involved ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس speaking اور listening involved ہوتے ہیں speaking آپ کا instructor آپ کا teacher کر رہا ہوتا ہے اور listening سارے students کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ class class اس کی ہم کن classes میں یا اس کی جو audience ہے وہ کونسی ہونی چاہیے تو یہ at least kind of mature ہونا چاہیے جیسے ہم elementary میں کہتے ہیں کہ وہ start ہو جاتے ہیں بچے کیونکہ board کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس time جو ہے اپنے drill methods اور وہ جو ہے presentation methods سے نکل گیا آتے ہیں تو اس کے لئے آپ کی جو audience آپ کی جو class ہونی چاہیے that should be mature اچھا اب ہم اس کے characteristics پڑھیں گے اس کے بعد components, advantages اور disadvantages پڑھیں گے characteristics کسی بھی آپ جب method کی بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو آپ کی جو characteristics ہوتے ہیں وہ اس method کو describe کرتے ہیں آپ ان میں سے میں آپ کو ابھی بہت سارے characteristics پڑھاؤں گی آپ ان میں سے کوئی ایک characteristics اٹھا کے definition بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو characteristics میں ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ یہ teacher اس میں content کو produce کر رہی ہوتی ہے تو teacher کیونکہ میں نے اوپر آپ کو بتایا ہے وہ بول رہی ہوتی ہے speak کر رہی ہوتی ہے اور speaking ایک productive skill ہے تو teacher اس میں produce کر رہی ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس میں کوئی بھی visuals نہیں ہوتے نہ وہ board پہ لکھ رہی ہے basically lecture method میں ایسا نہیں ہوتا کہ teacher کچھ board پہ لکھے یا کوئی تصویر دکھائے کیونکہ ان methods کے لئے ہمارے پاس further نام ہے even اس method کو جو ہے نا ہم presentation method بھی نہیں کہتے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی اس method کو ہم نے ایک اور نام بھی دیا ہوا ہے لیکن اس میں آپ کو visuals integrate نہیں ویوے ہوتے پھر اس کے بات ہے کہ اس میں even کہ آپ کو book کی بھی ضرورت نہیں ہوتی the lecture method is basically اس کا basically یہ مطلب ہے کہ teacher بس lecture دے رہی ہو اور student سن رہا ہو پھر اس کے بات یہاں پہ ہے کہ اس method میں teacher active ہوتی ہے اور student کا roll کیا ہوتا ہے student کا passive roll ہوتا ہے تو اگر teacher active ہے اس میں تو it means یہ ایک teacher centered method ہے it is not student centered ٹھیک ہے student centered اس حد تک ہے کہ اس میں student listen کر رہے ہوتے بسکلی اس میں جو زیادہ effort لگ رہا ہوتا ہے وہ teacher کا ہوتا ہے اچھا اس کے بات یہ ہے کہ یہ widely use ہوتا ہے بہت زیادہ use ہوتا ہے جہاں نہیں کرنا ہوتا وہاں بھی ہم use کرتے جو کہ ایک غلط بات ہے کیونکہ reason کیا ہوتا ہے کہ minimal time span ہوتا ہے اور نیچے میں نے لکھا ہے government schools میں کیونکہ جو government schools میں جو آپ کا period کا time ہوتا ہے وہ around 35 یا maybe 40 minutes کا ہوتا ہوگا اور اس میں content cover کروانا پھر وہ لکھوانا پھر copies پہ اس کو check کرنا دوبارہ students کو provide کرنا تو basically time table یہ غلط بنا ہوئے time table کے according تو ایک teacher یہی کہے گی نہ کہ میں کس طریقے سے بچوں کو ایکٹیوٹیز کروا ہوں پریزنٹیشنز کروا ہوں یا باقی ساری چیزیں اور there are certain other things کہ ہمارے جو ظاہر سے بات ہے government schools میں جو ہمارے اس وقت teachers ہیں they are experienced اور they are great teachers but کیونکہ وہ with the passage of time ict ان کے زمانے کا نہیں تھا اور وہ آج کے زمانے کا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ انجزوں کو انکوپریٹ نہ کریں کیونکہ ict ان کے time کا نہیں تھا تو یہ government schools میں آج تک چل رہا ہے ہاں ابھی جو teachers جائیں وہ یہ کوشش کریں کہ وہ lecture method سے تھوڑا تھوڑا سا بچوں کو shift کروانا start کریں تو یہ use ہوتا ہے minimal time span کے لیے اس کے بعد یہ ایک بہت old method ہے یہ میں آپ کو اوپر بتا چکی ہوں اور اس کو ہم presentation نہیں بلکہ ہم اس کو verbal presentation method کہتے ہیں کیونکہ presentation میں there are certain other things جو ہم کبھی multimedia use کر رہے ہیں کبھی ہم کچھ اور بتا رہے ہیں ہمارے بہت سار expressions ہوتے ہیں تو ہم اس کو verbal presentation method بھی کہتے ہیں اچھا اس کے بعد ہے کہ اس method میں students جو ہوتے ہیں they learn through listening and memorization یہاں پہ students رب listen نہیں کر رہا ہوتا میں نے جب اوپر آپ کو بتایا کہ یہ mature students کے لیے ہے وہ اس لیے کیونکہ سننے کو تو کوئی بھی سن سکتا ہے لیکن یہاں پہ student listen بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس نے memorize بھی کرنا ہوتا ہے اگر 30 نٹ ہے اور وہ سنتا جا رہا ہے بے شک university کا ہے یا school کا ہے یا college کا ہے تو اس کو سارا جو prior teacher نے پڑھایا ہے وہ بھی تو اس کو memorize رکھنا ہے نا تو یہاں پہ listening بھی ہو رہی ہے اور memorization بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ logically اس کو understand بھی کر رہا ہے کہ پہلے teacher نے یہ سمجھایا پھر یہ سمجھایا تو اس طرح سے یہ ایک چھوٹا بچہ کبھی بھی get نہیں کر سکتا تو this is for the older students اس کے بات ہے کہ یہ one way channel of communication ہے یہ اس کا ایک اور characteristic ہے کہ یہ communication کا one way channel ہے یعنی یہاں پہ basically جو communicate produce ہو رہی ہے جو production ہو رہی ہے that is from the teacher's side students کی طرف سے listening ہو رہی ہے اور وہ listening بھی ہمیں confirm نہیں ہے کہ وہ ہو رہی ہے یا نہیں تو اس لئے یہ one way channel of communication ہے نہ ہی اس میں بیچ میں question answers ہوتے نہ کچھ اس کا ایک specific time ہوتا ہے کہ teacher جب تک lecture دے دے اور اس کے بعد questions answers ہوتے تو یہ اس کا ایک دوسرا characteristic ہو گیا اچھا یہ اس کی برائیاں نہیں ہیں یہ اس کے characteristics چل رہے ہیں کہ یہ یہ ساری چیزیں اس میں ہے it is teacher centric it is in this the teacher is active the student is passive your audience should be mature the teacher produces content یہ سارے اس کے characteristics ہیں یہ define کر رہے ہیں کہ lecture method ہے کیا اس کے بعد ہے کہ یہ attention require کرتا ہے without attention lecture method is not possible پھر صرف lecture ہو رہا ہوگا اس میں صرف production ہو رہی ہوگی بٹ کوئی receive نہیں کر رہا ہوگا اور اس کے بات ہے کہ یہ higher cognitive levels کے لئے ہوتا ہے یعنی کہ ایک student جو چھوٹا ہوتا ہے even آپ جب چھوٹے classes میں جائیں تو وہاں پہ certain اور methods ہوتے ہیں جیسے drill method ہو گیا یا ہم psychomotor domain کے through ان کی help کرواتے ہیں جیسے کہ وہ کچھ کر کے اپنے hands کو use کر کے وہ کچھ لکھیں یا باب repetition کریں کسی چیز کی یا even one two بھی ہم نے count کروانا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ we need higher cognitive levels کیونکہ اس میں ہمارے پاس دیکھیں student imagine بھی کر رہا ہے teacher کچھ سمجھا رہی ہے یا کوئی anecdote بتا رہی ہے کوئی story کوئی reference بتا رہی ہے تو student جو ہے نا وہ imagine کر رہا ہوتا ہے mind میں اور وہ چھوٹا بچہ نہیں کر سکتا ہاں elementary کے بعد آپ آرام آرام سے you are آپ کون جو ہے abstract knowledge کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی imagination power start ہو جاتی ہے وہ ساتھ ساتھ memorize بھی کرتا جا رہے line wise اور وہ اس کو ان thoughts کو organize بھی کرتا جا رہے کہ پہلے teacher نے کیا کہا اب کیا کہا اور کس طریقے سے میں نے سارے lecture کو understand کرنا ہے تو یہ آپ کا organize بھی کرتا رہتا ہے یہ اس کے characteristics ہیں اب ہم اس کے components کے بارے پڑھیں گے اچھا components ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی lecture ہے اس کے important parts کون سے ہیں ہر پاس lecture method کے basically three components ہوتے ہیں which is introduction body and conclusion introduction میں آپ کا کیا ہوتا ہے you have the header یعنی کہ teacher آکے آپ کو chapter name بتا دیتی ہے then آپ کو کوئی hook کرنا ہوتا ہے hook مطلب کہ کوئی ایسی کوئی بات کرنی ہوتی ہے جس سے بچوں کا attention آپ grasp کر لیں ان کو ready ہو جائیں کہ اب ہم نے سننا ہے پھر اس کے بعد یہاں پہ body میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ define کرتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھنا ہے explain کرتے ہیں اس کے بعد سارا اور conclusion میں آپ basically اپنے جو topic ہوتا ہے chapter تو نہیں ہو سکتا ایک دن میں lecture but جو آپ topic ہوتا ہے اس کو closure کرتے یعنی close کرتے reference کوئی آپ کو دین نہیں ہوتی ہے جب آپ یعنی کہ ہم نے یہاں سے چیزیں produce کی ہوئی ہیں اور reference سے مراد دو چیزیں ایک تو آپ یہ بتاتے کہ کس جگہ سے ہم نے اٹھا آج ہم نے کون سے chapters پڑھے یا کس page سے کہاں تک ہم نے آج پڑھے اس کے علاوہ ریفرنس ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ہم جب کوئی story بتا رہے ہوتے تو ہم اس کو proof کرنے کے لئے refer رہے ہوتے تو یہاں پہ بوت kinds of reference بھی آپ use کر سکتے ہیں ریفرنس یہاں پہ بھی ہو سکتی body but mostly ہم last اس کی meanings کے through آپ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کوئی reference story wise دینی ہے یا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیپٹر کہاں سے کہاں تک پڑھا آپ نے یہ بتانا ہے تو یہ دونوں چیزیں conclusion کے ٹائم پہ ہوتی ہیں پھر feedback ہوتا ہے feedback بہت زیادہ neglected ہے ہم نہیں پوچھتے کہ آج کیا چیزیں کیا چیزیں کیا تھی کیونکہ teacher ایک authoritative model ہے نا اور وہ یہ سنکے ignite بھی ہو جاتا ہے کہ اگر میرے lecture میں کوئی problem ہے اور student بتا دے تو کافی teacher offend ہو جاتے ہیں but I think اس کو offence کے through نہیں لینا چاہیے you should take criticism زمد کیونکہ وہ بہت constructive ہوتا ہے تو feedback should not be neglected ایک اچھا lecture یا کوئی بھی class تب بہتر بنتی ہے جب آپ feedback لے students ہیں اچھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اس کے advantages کے بارے میں اس کے کیا strengths ہیں تینوں ایک چیز ہے merits strengths یا advantages یا pros بھی آپ کہہ سکتے تو اس کا کیا ہے سب سے پہلے تو completion of large amount of content یعنی کہ آپ زیادہ سے زیادہ content کمپلیٹ کروا سکتے ہیں ایک بڑا سا چپٹر ہے آپ اس کو ایک دن پریزنٹ کر رہے ہیں پھر آپ کچھ کر کے لئے آج آپ ریسرچ کر کے اوپر تو اس میں آپ large chunks of the content آپ اس میں کر سکتے پھر دوسرا ہے کہ this is not costly یعنی اگر ایک committed teacher ہو اور committed student ہو تو lecture method could be miraculous وہ آپ بہت اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ method جو ہے بڑا constructive ہوتا ہے اگر اس کو proper طریقے سے teacher اچھی presentation کے through اچھے intonations کے through اس کو سمجھائے تو یہ بہت اچھا method ہے ہاں نہیں سننے کے لئے تو بس پھر سامنے models بھی ہیں discovery methods بھی چل رہے ہیں cooperative learning بھی چل رہی ہے پھر جس نے corporate نہیں کرنا وہ کبھی سمجھ یا پڑھ پائے گا تو اگر آپ interested ہیں you are committed student اور teacher آپ ساتھ committed ہے تو اس lecture method کے ہی پتہ نہیں کتنے wonders ہیں پھر اس کے بعد اس میں material کوئی بھی require نہیں ہوتا board نہیں بھی ہے lecture ہو سکتا ہے book نہیں بھی ہے lecture ہو سکتا ہے teacher کو command یا اپنی studies پہ teacher آرام سے تسلیح لیکچر دے سکتی ہے پھر اس کے بعد اس کا یہ advantage ہے کہ listening skills of students are developed بہت اچھی یہ ہے کہ listening skill بڑا crucial ہوتا ہے جو لوگ کم بولتے اور زیادہ سنتے وہ زیادہ wise ہوتے تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے آپ students کی listening skills ہوتے بسکلی وہ developed ہو رہے ہوتے ہوتے جب آپ لیکچر دیتے وہ آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ کے expressions کو دیکھ رہے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے تو ان کے listening skills بہتر ہوتے جاتے ہیں پھر یہ ہے logical arrangement of material ہو رہی ہوتی ہے یعنی ایک chronological order میں سٹوڈنٹ جو ہے چیزوں کو سمجھتا ہے انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ logically introduction body اور conclusion کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے in a good manner ٹھیک ہے وہ کبھی اس کو alert پھلٹ نہیں کرتا not the early students but وہ students جو elementary کے بعد ہوتے ہیں پھر آپ پاس آپ کا time بھی بچاتا ہے اور بچاتا ہے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے suitable for detailed subjects history کے بہت بڑے subjects ہوتے ہیں بہت بڑی history ہے تو ان subjects کے لئے یہ feasible رہتا ہے بلکہ science کے لئے اور باقی subjects کے لئے بھی رہتا ہے لیکن وہاں پہ ہمیں demonstration کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے اس کو اسی وقت سٹاپ کروا سکتے کہ میں یہاں سے سٹاپ کر رہی ہوں ہم کل سے انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ کریں گے اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے پریزنٹیشن بند کرنی ہے آپ نے students بنوائے ہیں آپ ان کو دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی seats پہ چلے جائیں تو سٹوڈنٹ آپ پھر بھی اگر یہاں پہ 20 ڈی ڈی چل رہے چل رہے چل رہے چل جہاں پہ آپ فیل کریں گے کہ میں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہی مجھے نہیں سمجھا رہا آج کی دن تو سمٹیمز بہت بورنگ بھی ہو جاتا ہے اور جو سب سے زیادہ دیپنڈنٹ ہوتا ہے تیچر کے اوپر تیچر اگر سئی پریزنٹ کر رہی ہے تو سئی ہوتا ہے اگر نہیں تو پھر سبجیکٹ نکل جاتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتا کی کی ہمار ساتھ ٹھیک ہے تو یہ جو لیکچر میتھرد ہے یہ سب سے زیادہ آپ کی تیچر پر دیپنڈنٹ کرتا ہے پھر اس کا ہے کہ یہ پیسیو ہے سٹوڈنٹ کے لئے ایسا کوئی ڈائنمک یا ایکٹیو پروسیس میں نہیں ہو رہا ہوتا پھر اگلے بندے کی کمیونکیشن اس میں نہیں ہو رہی صرف تیچر کی ہو رہی پھر آپ کے پاس ہے کہ یہ دیفرنشیٹڈ انسٹرکشن کو سپورٹ نہیں کرتا یعنی آپ ایک ہی لیکچر کروا رہے ہیں آپ کی کلاس میں پچاس سٹوڈنٹ ہیں تو ہاو دی نو کہ اس لیول پر سمجھ رہے ہیں جس لیول پر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ چاہئے یعنی کہ کچھ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ لسننگ نہیں سمجھ دیکھ کے کر لیں دیکھ کے نہیں کر تو وہ کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کر کر لیں گے لیکن یہاں بیسا نہیں ہوتا یہاں بس لیکچر چل رہا ہے اور ہر بچہ اس کو اسی دریکے سے سمجھ رہے ہیں پھر یہاں پہ ہوتا ہے اس کا اگلا دیس ایڈوانٹیج یہ ہے جو ٹیچر ہوتا ہے اس کا کنسٹریشن صرف انفرمیشن کی اوپر ہوتا ہے رادر دن لرنرز وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میری انفرمیشن بچے تک چلی جائے ٹائم کم ہے وہ لرنرز پہ نہیں کر پاتا نہ پوچھ پاتا بیچ میں لیکچر انٹرپٹ ہوتا سارا فلو خراب ہو جاتا ہے تو اس میں کنسٹریشن ایس سچ لرنرز پہ نہیں ہوتی اچھا اس کے بات ہے کہ سٹوڈنٹس اس کو بھول جاتے ہیں لیکچر کیونکہ چل رہے ہوتے ہیں دس بیس تیس لیکچر چلے گئے ابھی ہر دن ہو رہی ہیں کلاسز تو ایسے ضرور لیکچر ہوں گے جو بھول رہا ہوتے ہیں تو اس کے لئے وہ نوٹس پھر روائز کرے جب سٹوڈنٹ کرے تو وہ پھر ہوگا لیکن باقی جو آپ کے لیکچر ہوتے ہیں جیسے آئی سی ٹی ٹی اپروچ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹ جو ہے اتنا زیادہ نہیں بھولتا جتنا لیکچر میں وہ بھول جاتا ہے پھر اس کے باد ہے کہ easily distractible بھی ہے کوئی آواز ہو جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے تو لیکچر کیونکہ یہ ایک تھوڑا سا دل میتھر ہے تو بچہ ادھر ادھر اس کی جو اٹینشن ہے وہ خراب ہو شکتی ہے تو یہ اس کے disadvantages تھے اس کے اور بھی ہو سکتے ہیں فردھر آپ لوگ خود بھی اس پہ add up کروا سکتے ہیں for me that's all i hope you people enjoyed the video if you did kindly like share and subscribe because this is the time when educational content needs to get promoted thank you so much